بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈم چیئر پرسن تینکیو ویری مچ میں ٹائم کو بھی دیکھ رہا ہوں لیکن خدا رہا مجھے اپنے دو چار پوائنٹس ہیں اس کی اوپر بات کرنی دیجئے گا آپ خواتین کو زیادہ ٹائم دیتی ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم مجھے بھی دیجئے گا آپ بات کریں آپ کجتہ ٹائم اچکزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تقریر کی اس میں دو پوائنٹس پہ میں ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں ایک تو یہ کہ جہاں سے بھی ہو چاہے جس سے بھی کٹا جائے تعلیم اور صحت کا بجٹ جو ہے وہ کسی بھی دنیا کے جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں جتنا بجٹ ہے اس کا میرا خیال ہے دو پرسنٹ بھی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتا تو یہ بالکل میں اس کی تاہید کرتا ہوں دوسری بات جو اچکزئی صاحب نے کہا پارلیمنٹ کا تقدس ووڈ کا تقدس بالکل سر ووڈ کا تقدس ہونا چاہیے لیکن وہ صرف ایک پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے تقدس تقدس کی آپ بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پانچ سال کے دور میں میں نے جو پارلیمنٹ کے رکن ہونے کی حصیت سے جو میں نے بے عرمتی دیکھی اس تقدس کی تو مجھے کبھی کبھی شرم آتی ہے کہ یارا ہم اس پارلیمنٹ کا ایسا ہے میرے اوپر ایک حملہ ہوا تھا اور اس کو پرولیج کمیٹی میں وہ گیا چکزئی صاحب اور ایک ہیرنگ ہوئی اس کے بعد ڈیڑھ سال بعد میری باری آئی مجھے بلایا گیا کہ جی آئیں آپ آ کے بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا جب ہم اپنے آپ کو جب ہم اپنے پریولیج کی افاظت نہیں کریں گے تو کوئی فوجی آ کے یا کوئی بیوروکریٹ آ کے آپ کی پریولیج کی افاظت نہیں کرے گا کسی فوجی کی اوپر حملہ ہونا کسی بیوروکریٹ کی اوپر حملہ ہونا زمین اوپر کے نیچے ہو جاتی ہے لیکن ہم خود اپنی عزت نہیں کرتے تو ہم دوسروں سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ہماری عزت کریں گے سو سب سے پہلے آپ نے جب تک آپ اپنی خود عزت نہیں کرو گے کوئی بار سے آ کے آپ کی عزت نہیں کرے گا جناب چیئر پرسن صاحبہ بات ہوئی میں بجٹ کے اوپر میں ڈاکٹر ہوں میں زیادہ بجٹ کے اوپر نہیں سمجھتا لیکن ایک چیز کی مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو امنسٹری سکیم دی گئی یہ کیوں دی گئی اس کی مثال میں بڑی سمپل الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کے گھر سے گاڑی چوری ہوئی اور جب اس کو پتا چلا کہ فلانے بندے نے چوری کی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ جی آکے ایک کروڑ کی گاڑی ہے دس لاکھ روپیہ دے دو اور یہ گاڑی تمہاری اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی اپنی گاڑی نہیں تھی اس نے بھی چوری کی تھی اور جو یہ منڈیٹ ملا ہوا ہے یہ چوری کا منڈیٹ تھا اس لیے ان کو ان پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ قوم کا پیسہ ہے اس لیے پانچ پانچ پرسنٹ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور یہ اس کو لے لو اور لوٹ کے لے جاؤ اور کیا مثال دے رہے ہیں آنے والے لوگوں کے لیے دوسری بات جو میں کروں گا وہ اپنے حلقے کی کروں گا میڈم دوہزار پانچ میں زلزل آیا اور وہاں پہ سکول اور اسپتال جو نہیں بھی گرے تھے ان کو گرا دیا گیا آج بھی میڈم میرے حلقے میں بچے ٹینٹوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں بارش اور دوپ میں دوہزار پانچ کدر اور دوہزار اٹھارہ کدر میں بار بار ارہ کے پاس گیا بیس چکر میں نے لگائے ہوں گے ارہ والوں کے پاس آگے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت سے دس عرب کا بجٹ مانگتے ہیں ان چیزوں کے لیے تو وہ آگے سے ہمیں دو عرب روپیہ پکڑا دیتی ہے جو ان کی تنفاہوں میں لگ جاتا ہے میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے یہ جو میٹرو پاسز اور یہ بڑے بڑے پروجیکٹس جہاں پہ لوگوں کو صحت نہیں ملتی جہاں پہ لوگوں کو تعلیم اچھاکزئی صاحب نہیں ملتی وہ بچے دھوپ میں اور بارش میں پڑھتے ہیں اور وہاں پہ یہ میٹرو اور یہ بنائی جاتی ہیں اس کا کیا مطلب ہوا یہ کیا مملکت اس طرح چل سکتی ہے آج بھی اچھاکزئی صاحب پرسو میں نے تین میرے آلکے کے جو سکول ہیں ان کے وہ پرانے ٹینٹ پھڑ گئے تھے میں نے جا کے چندہ جمع کر کے ان کے لئے ٹینٹ وہاں پہ لگائے ہیں تو کیا خدا رہا اسی طریقے سے ہم چلیں گے دوسرا ہمارا دو ازار پندرہ میں آپ کے ہمارے ڈپٹی سپیکر ہیں میرے آلکے کے ساتھ ان کا تعلق ہے انہوں نے کہا جی کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ سی پیک اور موٹروے کی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ موٹروے کا کریڈٹ نون کو نہیں جاتا یہ سی پیک کا کریڈٹ ہے ان کا کریڈٹ تب ہوتا کہ میرے سامنے دو سالوں سے یہ آٹھ ہٹ دس دس ارب روپیہ اس مانسیرہ روڈ جو پرانا سلک روٹ ہے اس کے اوپر ابتاباد اتنا خوبصورت شہر میں اس طریقے سے بلاکیج ہو جاتی ہے کہ وہاں سے چار کلومیٹر کا راستہ ڈیٹھ دو دو گھنٹوں میں ہم تیہ کرتے ہیں اس کے لیے پہلی بار کا آٹھ ہرب روپیہ ہم نے رکھ دیا ہے ہم نے وہاں پہ مل کے سارے میں خود جا جا کے لوگوں سے ہم نے انکروچمنٹس ہٹائیں کوئی وہ نہیں ہوا پچھلی بار پھر ان ایچ اے والوں نے کہا ڈیپٹی سپیکر صاحب نے بھی کہا ہم نے مختص کر دیا جی کچھ نہیں ہوا آپ موٹر وے کا کریڈٹ لیتے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں ڈیپٹی سپیکر صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو موٹر وے کا نہیں آپ سے لوگ یہ پوچھیں گے کہ اس جو وعدہ آپ نے کیا تھا اس مین مانسیرہ سلک روٹ کا اس کا کیا بنا تیسری بات میڈم فوج ہماری عزت ہے مائک اپنا ٹھیک کریں آپ کی آواز فوج ہماری عزت ہے ہمارے علاقے کے لوگوں نے فوج کو جتنی وہاں پہ زمین مفت دی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن وہاں پہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ایک گولف کورس ہے گولف کورس کی وہ جو زمین تھی انگریزوں کے زمانے میں لی گئی تھی اور اس وقت انگریزوں کے زمانے میں اس زمین کے لیے ان کو قرائے دیا جاتا تھا ان ریکورڈ ہے اس کے بعد پاکستان بنا تین سال تک وہ قرائے دیتے رہے اس کے بعد ختم ہو گیا آج وہ بے روزگار نوجوان اس علاقے کے یہ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ گولف کورس وہ آپ نے بنایا ہوا ہے ہمارے روجوانوں کا روزگار کدھر ہے ہمیں کمپنسیشن ہماری کدھر ہے تو میرا مطالبہ ہے اور آج میں اس ریکورڈ پر لانا چاہ رہا ہوں اس بات کو اس اسیمبلی کے فلور کے اوپر کہ اس علاقے کے لوگوں کو اس کی کمپنسیشن دی جائے چوتھا میڈم جب پاکستان بنا تھا چکزئی صاحب میرا خیال ہے تین کروڑ ساڑھے تین کروڑ کی عبادی تھی اور چار صوبے تھے آج بیس بائیس کروڑ کی عبادی ہے پھر بھی چار صوبے ہیں اور تخت بنے ہوئے ہیں کوئی تخت لاہور ہے کوئی تخت لڑکانہ ہے کوئی تخت پشاور ہے بات یہ ہے کہ آج وقت آگیا ہے کہ آپ کو ایڈمیسٹریٹیو یونٹس بنانے پڑیں گے اور شکر الخمدللہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں نے اس کو شروع کر دیا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں انشاءاللہ و تعالیٰ کہ جو اس سے پہلے حکومتیں آئی ہیں وہ بنا سکتی تھی کر سکتی تھی ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ہزارے کا صوبہ بنے ہم ہزارے کا صوبہ اس لیے بنے اور سب سے پہلے اس لیے بنے کہ ہم نے خون دیا ہوا ہے ہم نے اس کے لیے قربانی دی ہے لیکن ان سے امید نہیں ہے کہ یہ لوگ صوبے بنائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے اس ملک کا اگر ہم فیوچر چاہتے ہیں تو پھر یہ صوبے بننے چاہیے اور صوبہ ہزارہ سب سے پہلے بننا چاہیے اور انشاءاللہ و تعالیٰ آخری بات کرتا ہوں میڈم انشاءاللہ و تعالیٰ یہ صوبے بنیں گے اور ان صوبوں کو انشاءاللہ و تعالیٰ عمران خان کی حکومت آئے گی تو انشاءاللہ عمران خان یہ صوبے بنائے گا اور انشاءاللہ و تعالیٰ ہزارہ صوبہ بھی بنیں گا اور آخر میں اس نعرے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک ہی نعرہ صوبہ ہزارہ عمران خان زندہ باد پاکستان پہندہ بار بہت شکریہ آپ کو پندرہ منز سے زیادہ دیا آپ نے کہا کہ خواتین کو زیادہ ٹائم ملتے ہیں میں نے سب سے زیادہ ٹائم آپ کو دی